اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَة ہماری ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کی تفسیر بھی آپ کو سکھائیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی قرآن عربی میں اترا نبی کریم صبح عالم صلو اللہ علیہ وسلم افسح العرب آپ کو کیا پتہ نہیں تھا کہ اس کے کیا مانا ہے اس لفظ کے اور اس لفظ کے مفہوم سے کیا آپ واقع نہیں تھے سب جانتے تھے لیکن اس سے معلوم ہوا کہ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ صرف ترجمہ سمجھ لینے سے اس کے تمام حقائق و معارف اور اس کے جو احکام مستبت ہو رہے ہیں وہ صرف ترجمہ سے انسان حاصل نہیں کر سکتا وہ باقاعدہ وحی کے ذریعے نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے اور آپ کو یہ فرمایا گیا کہ کہ آپ نے ہم سے سیکھے قرآن کریم کی یہ تفصیل ہم سے سیکھے اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا ہمارے نمہ داری تھی اور پھر آپ کو ذمہ دار یہ دی گئی کہ دیسوں کو بھی سکھائیں تو کیا پتہ چلا اس سے پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم کا صرف ترجمہ پڑھ لینے سے کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ میں اب میں مجتہد مطلق ہو گیا ہوں اور اب مجھے نہ کسی تفصیل کے ضرورت ہے نہ احادیث کی رہنمائی کے ضرورت ہے اور نہ وسیرین کے کلام کی ضرورت ہے میں خود اپنے ترجمے کو سمجھ کر میں جو سمجھوں گا جو میری سمجھ میں آئے گا وہ ہی قرآن کی تفصیل ہوگی یہ آج ایک ایسی بابا پھیلی ہوئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جسی کوئی حد و نہایت نہیں ہے جن لوگوں نے کبھی ساری زندگی قرآن کریم کو پڑھنا نہیں سیکھا جنہوں نے قرآن کریم کی کو کسی استاذ سے نہیں پڑھا سارے عمر سرکاری ملازمت کرتے رہے ریٹائر ہونے کے بعد اچانک تفسیر قرآن لکھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی اب میں قرآن کی تفسیر لکھوں گا بھئی تم نے کوئی عربی جانتے ہو کہ نہیں عربی کی ضرورت نہیں ہے اردو میں ترجمہ چھپے ہوئے ہیں اور انگلزی میں چھپے ہوئے ہیں تو اس سے ہم خود معنی نکال لیں گے اور اس سے خود کریں گے چنانچہ اس کے بعد وہ اجتحاد کے منصب پر پہنچ جاتے ہیں یہ جو مولوی ملک جو پڑھاتا رہا ہے یہ تو لوگوں کو اس نے مقید کر دیا محدود کر دیا اور اب ہم آئے ہیں اس موڈن تفسیر کے ساتھ کہ جو آج کے موڈن انسان کی ضروریات کو سمجھے اور اس کے مطابق قرآن کی تفسیر کرے ایک نہیں دسیوں لوگ جو ہیں وہ یہ دعوے کر رہے ہیں اور جن کی خواہشات نفس کی ان میں تکمیل ہوتی ہے ان کی تفسیر میں وہ ان کے دیوانے ہیں کہ بھئی یہ جو تفسیر کر رہا ہے یہ جو موڈن دور کے لحاظ سے بڑی شاندار ہے اور اس میں بڑی سہولت ہے اور مولوی مللاؤں نے تو دین کو محدود کر کے دائرے کے اندر محدود کر دیا ہے ہر چیز کو حرام کہہ دیتے ہیں ہر چیز کو ناجائز کہہ دیتے ہیں کسی کو مقروح کہہ دیا کسی کو حرام کہہ دیا اب یہ آئے ہیں مبسطر آزم کہ جو قرآن کو آج سمجھے ہیں 14 سال میں نہیں سمجھا گیا یہ نئے سمجھے ہیں اور ان کے پیچھے چلنا چاہیے میرے بھائیوں اس قسم کے نعرے ہر دور میں ہوئے ہیں یہ ابھی آپ نے جو خسی بخاری کی آخری آخری باپ پڑھا ہے نا کتاب التوحید اس کا ایک نام ہے کتاب الردی الجہمیہ اس میں آپ نے پڑھا ہوگا موتزلہ کا رد ہے جہمیہ کا رد ہے کررامیہ کا رد ہے قدریہ کا رہد ہے جبریہ کا رہد رد ہے جتنے یہ بڑے بڑے فرقے پیدا ہوئے تھے ان کا توتی بولتا تھا اپنے زمانے میں اور لوگ دیوانے سے یہ عقل کی بات کرتے ہیں اور باقی جو ہیں جو صالح فر صالحین کے طریقے پر چلے آ رہے تھے وہ کہتے ہیں یہ مولم اللہ ہے ان کو عقل نہیں ان کو سمجھ نہیں یہ قرآن کی عقلی تعبیل نہیں کرتے عقلی معنی نہیں بیان کرتے یہ عقل سے دور ہے ہم لائے ہیں عقل کی باتیں وہ یہ سرکتیں اور ان کا توتی بولتا تھا ان کا ڈنکہ بچنا تھا ان کی حکومت قائم ہو گئی تھی اور وہ لوگوں کے اوپر ظلموں سے دم ڈھاتی تھی جو ان کی بات نہیں مانتا تھا اس پر کوڑے برساتی تھی لیکن آج کئی نام سنتے ہو آپ کسی کو بگرہ پوچھو کسی سے جانتے ہو موتزلہ کیا تھے کسی کے ذہن میں اس کا نام ہے جہمیہ کیا تھے کررامیہ کیا تھے اور جبریہ اور قدریہ کیا تھے اور تو اور بہت سے ہمارے تعلیموں کو بھی نہیں پتا ہوگا جب تک دور حدیث نہیں پہنچتے یا علم کلام تک نہیں پہنچتے تو کسی کو پتا بھی نہیں ہوتا وہ نظریات سارے تاریخ کے اوراق میں دفن ہو گئے نہ آج کوئی موتزلہ ملتا ہے نہ جہمیہ ملتا ہے نہ کررامیہ ملتا ہے نہ موتزلہ ملتا ہے یہ آج جو لوگ قرآن کریم کی تمصیل اپنی عقل کی بنیاد پر اور ربیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تفسیریں کر رہے ہیں جن کا ڈنکا بج رہا ہے بعض لوگوں کے اندر الحمدلہ جمہور امت میں نہیں لیکن بہت سے نوجوان بہت سے لوگ سمجھتے ہیں بھئی اس میں آماری خالشات کی تسکین ہو رہی ہے لہٰذا ان کی پیچھے چلتے ہیں تو اس کے نتیجے میں لوگ ڈنکا بج رہے ہیں جس کو سنو جی وہ بڑے معصر تحریر ہیں بڑے معصر تقریر ہیں لوگ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں خوب سمجھ لو کہ ایسے بہت سے مفسرین آئے ہیں ایسے بہت سے نئے متجددین آئے ہیں تاریخ ہماری بھری ہوئی ہے لیکن کچھ عرصے تک ان کا ڈنکا بجتا ہے پھر وہ ایسے ضائع ہوتے ہیں صفحہ ہستی سے کہ ان کا نام صرف تاریخ میں محفوظ رہ جاتا ہے اما زبد فیض حبو جفا و اما مائن فاون ناسا فیم کتو بالعرص یہ جھاک جو ہے نا یہ جھاک جو قرآن کہتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے وہی چیز باقی رہتی ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والی ہوں فیم کتو بالعرض وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے باقی رہتی ہے لہذا چودہ سو سال کی تاریخ دیکھ لیجئے کتے فرقے آپ کو نظر آئیں گے لیکن اگر کوئی باقی رہا تو ماں انا علیہ و اصحابی یعنی نبی کریم سر ورد عالم اور حضور اخدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اور یہ ایک آزمائش بھی ہے کہ کون ہے جو میرے پیغمبر اور اس پیغمبر کے اصحاب کی پیچھے چلتا ہے اور کون ہے جو اپنے خواہشات نفس کی پیچھے چلتا ہے یہ آزمائش ہے اس آزمائش میں ہم لوگ ابھی پورے نہیں اتر رہے اس کی بجا سے ہر جگہ ہماری پٹائی ہو رہی ہر جگہ ہماری پٹائی ہے اگر ہم نے قرآن کو سینے سے اس طرح لگایا ہوتا جس طرح نبی کریم سر ورد عالم کے اصحاب نے لگایا تھا تو پھر یہ کیا اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ ماد اللہ جھوٹا تھا کہ ان تنصر اللہ ینصرکم مئی ثبت اقدامکم یا ہو اللہی ارسل رسیلہ بھی ہدا و دین الحق تیلی یرہو علیہ دین کلی کیا یہ جھوٹا تھا علیہ عزباللہ یہ حق تھا حق ہے حق رہے گا دین اپنی جگہ غالب ہے اس کو کوئی مغرب نہیں کر سکتا لیکن ہم مغرب ہو جاتے ہیں دین کو چھوڑ کر ہو جاتے ہیں سنت کو چھوڑ کر ہو جاتے ہیں تو یہ پیغام ہے جو یہ آیات دے رہے ہیں ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا بات وہی سمجھو جو حضیر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائی گئی جو آپ نے صحابہ کو سمجھائی صحابہ نے تابعین کو سمجھائی تابعین نے تابعین کو سمجھائی اور اس کے بعد آج تک اسی متوارد سلسلے سے چلی آتی ہے قرآن کی وہی تفسیر معتبر ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنے سے صحابہ کرام اور جمہور سلف کے ذریعے پہنچی ہے لہذا قرآن کا ترجمہ صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے جب قرآن کا ترجمہ پڑھو تو کوئی مستند تفسیر سامنے رکھ کر پڑھو تاکہ اس کا صحیح مطلب سوز میں آئے موسیقی